موسیقی 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 جس کو پہلے دوانے کے مدر سے پہلے دن سے ہٹ کر چلا جائے جائے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں ایسا کھار آ رہا کہ ایسا آسان ہوں کہ ایسا بنانا کہ داروں کے بنیاد رکھنے کے بعد سہاکور میں مدر سے کی بنیاد رکھی گئی مرانات کے مدر سے کی بنیاد رکھی گئی امروہ میں مدر سے کی بنیاد رکھی گئی اور سہے ملوہ مدر سے آج پونے نو سو سال کے بعد دنیا کا کوئی ملک کے ساتھ جس ملک کے اندان مولانا کاسی خانوں سے رحمت اللہ لائے اور مولانا رشید احمد دمگم دو ہی رحمت اللہ لائے کی فکر اور ان کی قرآن اور ان کی تحقیقات اور ان کے لائے ہوئے پودے کے مطابق پودے جنگاں ہو اور علم کا ذانہ چل رہا ہو سرکار آئے جائے سرکار اکھڑے یا کردن ہو سرکار اُڑی ہو یا سیدی ہو سرکار حق پر ہو یا حق ہو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی درستہ اب اپنی ملیادوں کے ساتھ اب اساساس کے ساتھ اب تحبیر کے ساتھ اب تحبیر کے ساتھ اب اپنی پوستگی کے ساتھ اب اپنی حمدگی کے ساتھ چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی اگر ایک جائے تھا اس مدرس سے خطہ ختم کرنا چاہیتا تھا لیکن نہیں خطہ کرتا اگر ایک ختم ہو دیا اس کے بعد ایک کے بعد ایک پھر ایک پھر ایک چلتے چلتے یہ چیتر ستر سال بھی گھر گھر گئے نہ جانے کی سرکاریں آئیں سواہ کر چلی گئیں لیکن قرآن کی درستہ اپنی آساس اور ابنگی پر کام کرنے والے کام کرتا ہمارے پھر کوئی نہ کیا حضرت مورانا قاسم دانانوی رحمت اللہ نے جب دیوپن کے اندر دارلوں کی نیاد رکھی تو آٹھ زابطے اور آٹھ قانون بنانے جن کو آج زبان میں کہا جائے کہ آٹھ قانون نے اس مدرس سے کچھ لے گئے ان آج قانون میں بڑیا جاتی قانون کہا کہ اس مدرسے کو سرکار کی کپائی سے اور سرکار کے پیسوں سے محسود رکھنا کیوں سرکار کا پیسہ جبرہ اس کی دیارے کے اندر آئے گا تو اس مدرسے کو چلانے والے قرآن و حدیث اور آمور اس کے رسول کی شاہت کے مطابق نہیں چلا سکیں گے سرکار کے خوش آمد میں لگ جائے بنیادی تور پر ہی یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مائروں میں ایک اخبار کی کٹنگ چل نہیں ہے حضرت شیخ السلام مولوڑ حسین احمد مدر احمد اللہ علی نے ہندوستان کے ایک مہت سوزد ایک مہت سوزد ایوارڈ روابس کیا اور روابس کرنے میں مہت نے بیان کیا اس کی وجہ جائے کہ جب ہم سرکار سے ایوارڈ لینے تو ہمیں سرکار کے سامنے اس کی بات کر پڑے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم حق حق سرکار کے سامنے پیش نہیں کر پائیں اس کی خوش آمد بھی لگ جائے ان مدرسوں کا کام یہ ہے کہ حق کو حق کو ظاہر کرنے کے غق پوری قوت سے اس حق کو ظاہر کیا جائے اس میں کوئی ملنہ ساتھیں نہیں کوئی اس کے اندر در آب آئیں یہی وجہ ہے کہ دیونوں کی تہلیل سے تارک رکھ رکھانے آج تک ہمیشہ ٹھوک کر کے کہے لوگو مدرسہ بورڈ پر آنے والی سرکار بورڈ کے نام پر ان مدرسوں کو ایک لڑگنے لاکر سرکار کے قلقے چار پر مجمور کٹ کر دیئے کہ آؤ ہمارے بورڈ میں چاہے مہار کا بورڈ ہو یوپی کا بورڈ ہو دلی کا بورڈ ہو آسام کا بورڈ ہو تاکہ سرکار سے بڑے بڑے وظیفی سے آئیں اور بچوں پر استادوں پر حضر حمالوں پر حضر حمالوں پر ہر جی آجائے امارت بن بنے پر ہر جی آجائے ہمارے قابلین مخالفت کی کہ سرکار کے خزانے سے اپنے ہی داروں کو پاکت کرتا کیوں جب سرکار کا پیسہ آ جائے گا تو تمہارا مدرسہ بحفظ نہیں رہی لوگوں کو سمجھ مجھ بھی لیکن آج جب آسام کا مکھیں مدرگی بیان دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ ہم ان مدرسوں کو خوالی بنا دیں گے اسکول بنا دیں گے مار کر دیں گے تباہ کر دیں گے نشان دیں گے ان میں پڑھنے والوں کو پیر مشاہشت اور اسلام کی نشان دیں گے تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ علماء جو مدرسہ گوٹ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اب سچائی پر پائیں ہیں کیونکہ دنیا کی کوئی سرسکار کوئی بھی حقوقت جن ہی داروں کو عوام میں پیسے سے چلاتی ہے کسانوں میں پیسے سے چلاتا ہے دکان دار اپنے پیسے سے چلاتا ہے مہنہ دشت مزدور اپنے پیسے سے چلاتا ہے مسلمان اپنے پیسے سے چلاتا ہے وہ سرسکار کے نمک کے سرسکار کے مٹھان کے سرسکار کے پانی کے سرسکار کے پیسے سے رائے جنہی کے برابر بھی محتاج نہیں ہیں سرسکار ہے یا پیسے سے لیکن اللہ ان مسلمانوں کی برپت سے ادھاروں کو چلاتا رہے ہیں میرے دوستوں کو آج الحلہ اللہ درستے چلتا ہے اور ارسی احساس پر چلتا ہے جس احساس پر پونے دو سو سال پہلے ہمارے برگوں نے جس انداز سے اس کو کھڑا کیا آج کام کرنے والے کام کرنے والے ان کی چوپی نہیں بدلی ان کا قرآن نہیں بدلی ان کا سہر نہیں بدلی ان کی کامت نہیں بدلی ان کی سبان سے حق بولنی کرتا ہے اس کے اندر رائے دانے کے بلے بھی فرقنایا وہ اصل پر قائم ہیں جسی اصل پر لگا کر جسی نبی چوکر کھڑا کر کے اگاگاڑی چھوڑ کر گر گئے آج ان کی روحانی اولاد اسی احساس پر قائم میرے دوست لوگو ان مدر سوکر سیزان کہ آج امت کو دین کے دعائم نہیں ان کے سپاہ بڑا شور بچا کہ ہم نسو کوئی کر کر دیں یہ یکر کر دیں لیکن حق آنڈی جلدی ہے اسے سے اور حق کا چراغ جلدہ رہتا ہے اور جلدہ آنڈی جھوکے لگتے ہیں تو چراغ کھل ہونے تو ہوتا ہے بند ہونے تو ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بچا جا 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 لیکن اللہ اللہ اسی ایک چنگاری سے اس چراغ کو اتنا تنا بر بر بنیتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے آتا کر خواہ اور باک ہو جائے ہیں وہ چراغ اب دندانیت کے ساتھ لہراتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے اور اس کی روش پھینٹی دیکھتی میرے رضو اللہ کا شکر کہ آج ہی ادارے جن اداروں کو قوم چلا رہے وہ زندہ ہے لیوییہ کے موامر مرزافی کے زمینے میں لاکھوں کتابیں چھاپی اور پوری دنگیہ کے دردر مدرسوسوں کتابیں چھاپی ہندوستان میں بھی آئے ہمارے کتابیں پھری پڑی لیکن جب جب لیوییہ سے موامر مرزافی کے جنازہ گیا گیا اور خومت چلی گئی ان مدرسوسوں میں دھالے لگ گئے وہ کالی کھنا دیا گیا گیا ان کے مطبعوں کو پھوک دیا گیا ان کی کتابوں کو چلا دیا گیا ان کی تحتیقات کو تفر کر دیا گیا ان کی کتابوں کے مطبعوں کو پھرج دیا گیا تباہ کر دیا گیا وہ ادارے سالوں کو ختم ہو گئے پھر نہیں سرکار آئی تو اس نے اس اداروں کے اندردر اب پیٹنٹ خدا کر دیا اور اسلام کو پیٹنٹ ختم ہو گیا میرے دوستو یہی ہوتا ہے ان اداروں کا حال جو ادارے قوم سے ہٹ ہٹ چلتے ہیں کسی سرکار کے محتاج بلک اللہ شکر ہے کہ آج اس ادارے کے بچے کے سر پر پگڑی بگڑی یہ سر پر پگڑی بگڑی یہ گواہی دے رہی کل خیامت کے لئے اسی سر پگڑی کی طرح ایک تاج جو تاج اس کے مابا کے سر کے اوپر وٹھا جائے گا کیونکہ حافظ قرآن اور وٹھا آسمان پر چمکنے والے اس صورت زیادہ چمکنے ہوگا اللہ 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 مابا کو یہ زیادہ کرے گا ان مدرسوں کی بردہ سے کئی مدرسوں میں مابا نے بچے کو بھیجا آج اس مادیت کے زمانے میں جس مادیت کے زمانے میں اس اس پھول کے دروادے کھوڑا گیا اور ابھی بڑے بڑے بستر لگے اور ان میں لکھا جانے نہ کہ ان بچوں کی جوب سو پر سن یقین ہی کہ ان کی جوب لگے گی یہ سرکاری ملازم لگے گے ان کے دی بڑے موٹی ترکھائیں ہوگی اور سیلی دائی یہ اپنے بچوں اور اپنے خاندان کو پھالے اور خود پیسے کھمائیں گے اس زمانے میں ماباب اپنے بچوں کی اونی پکڑ کر لاتے ہیں اور لائیے کھڑے ہو کر مدرسو کی چوکھو کر آ کر خشامت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کھول یہاں تو آبادی کھول 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 اس طرح کی وستو لوگ دھروں میں آتے ہوں گے کہ سرکار کھول کھول ہمارے علاقوں میں ہمارے سرے کے اندر دو ہزار دیارہ کے تعداد کے حساب سے اکتالیس پر مسلمان اجھے سرے کے بات کا ایک کے بات پاکھنے ہوئے دارلوں میں پندرہ ہزار سرے مچے آئے اور محنت سے دو ہزار مچوں کو ہے خوشامت کرنے والے محنت کرنے والے محنت کرنے والے محنت کرنے والے محنت کرنے والے ان کو کیا دکھرا ہے مجھے سے ایک چھوٹے سے ادارے کے اندر دو دن داخلہ ہوا اور دو دن کے بعد لوگوں کا حجوم آج تک نہیں چھوٹا ہے کہ ہمارے مچوں کو داخلہ لے ہم ریسائے یہاں پر فرحان آرہے کہ ہمارا ایک چھوٹا کر لو لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان مدر سے اندر دکھا کیا ہے کہ لوگ لائم لگا کر فارش کرنا کر پیسے دے کر کہ بھئی پورے سال کا خرچہ جتنا ہے کہ بھئی چودہ ہزاروں میں پچھے پچھا کر جاتا ہے کہ چودہ ہزاروں سے لے لو ہمارا مچوں کو داخل کر لو بھئی چودہ ہزار کی بات ہے ان بچوں کے لینے کے لیے کمرے نہیں ہیں ہمارا مگو andersو